دنیا کی ہر عورت مرد بھی بندے بھی چاہتے ہیں کہ میری بچیاں میری بچیاں ظالموں کے پاس نہ چلی جائیں جہاں میری بچی کی شادی ہو تو ظالم نہ مل جائے ابو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے ہیں ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی حجاج بن یوسف نے ان کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو اب وہ ظالم آدمی تھا انکار پہ موت تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا وہ حجاج بن یوسف نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے بندہ بڑا ظالم ہے کیا کریں انہوں نے کہا ابو جی ایسے آدمی سے شادی کرتے ہیں جس کا کوئی بدل نہیں مجھے قتل کریں تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے میرے ابو نے ایک دعا سکھائی تھی مجھے دعا سکھا دوں کہ جی سکھا دیں تو انہوں نے دعا سکھا دی لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اتنی دعا یہ پڑ گئے بیٹا جب میرا شہور سامنے آئے یہ دعا پڑھ لیا کر شادی ہو گئی نگاہ ہو گیا گھر چلی گی تو کچھ دنوں کے بعد جب گھر واپس آئی تو پوچھا بیٹا کیسا رہا تیرے شہور سے ملاقع کہا ابو جی آپ نے جو دعا سکھائی تھی جب میرا شہور سامنے آتا میں دعا پڑھ لیتی ہوں مجھے لگتا ہے دنیا میں اس سے زیادہ مہربان آدمی کوئی ہے ہی نہیں جو اپنی بچیوں کو یہ دعا سکھائے گا انشاءاللہ تعالی یہ بچیاں اگلے گھروں میں جا کے خوش رہیں گے لا الہ الا اللہ حلیم کریم سبحان اللہ رب العشل عظیم والحمدللہ رب العالمين